نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الاسماع الحسن میں آج ہم القدوس اور السبوح پڑھیں گے سب سے پہلے القدوس قدوس لغت میں مبالغے کا سیگا ہے یعنی نہایت پاک بہت زیادہ پاک اور یہ لفظ قاف دال سین سے ہے قدس اور قدوس کا فعل قدس یقدس تقدیس ہے پاک کرنا تو پہلا معنی کیا ہوا پاک کرنا یہیں سے لفظ جنت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے حضیرت القدس حضیرت القدس پاکیزگی کا مقام پاک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ فرماتے ہیں جو شخص قدرت کے باوجود شراب ترک کر دیتا ہے یعنی اس کے پاس مال بھی ہے خرید بھی سکتا ہے شراب اویلیبل بھی ہے لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کے ڈر سے وہ شراب چھوڑ دیتا ہے میں اس کو ضرور حضیرت القدس یعنی جنت کی شراب میں سے پلاؤں گا اور جو ریشم کو باوجود قدرت رکھنے کے ترک کر دے یعنی ریشمی لباس پہن سکتا ہے مردوں کے لئے میں ضرور اس کو حضیرت القدس یعنی جنت میں ریشمی لباس پہناؤں گا جبریل علیہ السلام کا ایک نام بھی ہے روح القدس حضیرت القدس حضیرت اور روح القدس یا قدس قرآن مجید میں آتا ہے قل نزلہ روح القدس مرربک بالحق کہہ دیجئے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تقدیس کا دوسرا معنی برکت اور خیر کثیر ہے ایک معنی کیا ہے پاک کرنا اور دوسرا معنی برکت اور خیر کثیر ارض مقدس کو بھی ارض مبارک کہا گیا ہے کونسی ہے ارض مقدس پلسطین کی زمین جس کو ارض مبارک بھی کہا گیا ہے تو قدوس کا معنی پھر کیا ہوا وہ جو بہت پاک اور بہت مبارک ہے تو قدوس کے معنی میں دو چیزیں آگئیں بہت پاک اور بہت مبارک اللہ سبحانہ وتعالی القدوس ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے اور کامل صفات کے ساتھ متصف ہے یعنی اس کے اندر جو صفت ہے اپنے کمال کے ساتھ ہے زندگی تو اللہ تعالی نے اور مخلوقات کو بھی دی ہے لیکن کوئی مخلوق اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا ایسی نہیں کہ جس کو موت لاحق نہ ہو ہر ایک کو مرنا ہے کل من علیہ فان تو اللہ تعالی کے لئے جو صفت حیات ہے وہ کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے اور ہر نقص سے پاک ہے کسی بھی طرح کی موت سے پاک لا تأخذه سنتم ولا نوم نہ اسے اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات سے اونگ اور نیند کی نفی کر دی کیونکہ اونگ اور نیند جو ہے یہ نقص کی صفات ہیں نین انسان کی کمزوری ہے ویکنس ہے انسان اس سے بچ نہیں سکتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نہ سوتے ہیں اور نہ ان کو اونگ آتی ہے تو صبح کا معنی کیا ہے اللہ تعالی کو پاک قرار دینا ہر عیب سے ہر نقص سے اور سب سے پہلے صفات نقص سے یعنی ایسی صفات سے جن میں نقص پایا جاتا ہے نمبر دو نقص فی کمالی ہی کمال میں نقص یعنی اللہ تعالیٰ کے کمال میں نقص واقع نہیں ہو سکتا ناممکن ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِلْلُّغُوبِ ہم نے آسوانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وَمَا بَيْنَهُمَا ان سب کو چھے دنوں میں پیدا کیا ہے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی تھکاوٹ کیا ہے نقص ہے نقص ہے کمال میں تو اللہ سبحانو تعالی اپنے کاموں میں اپنی صفات میں کامل ہیں اپنے افعال میں اپنی صفات میں کامل ہیں اور ہر اس چیز سے پاک ہیں جو اس کمال میں نقص پیدا کرے پھر ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالی کو پکارنا دعا کرنا نمبر ایک رکوع اور سجود میں سبوح قدوس رب الملائکت والروح پھر تحجد کے وقت اس نام سے اللہ تعالی کو پکارنا حضرت عاشق کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو دس بار کہتے اللہ اکبر دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ دس بار سبحان اللہ و بحمد دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ پھر دس بار کہتے اللہم انیعوزو بکا من دیق الدنیا و دیق یوم القیامہ اللہ میں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں پھر نماز شروع کرتے پھر اسی طرح اللہ کی رحمت پانے کے لئے ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے یوسیرہ ایک صحابیہ تھی مہاجرات میں سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم لوگ تسبیح تحلیل اور تقدیس یعنی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس یا سبوح یا سبوح یعنی قدوس رب الملائکت اور روح پڑتی رہا کرو یعنی یہ تسبیحات پڑتی رہا کرو اور انگلیوں پر گنا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اور پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی یعنی تسبیح پڑھنا جو ہے اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے پھر اسی طرح کسرت سے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے چاہیے یعنی ان تسبیحات کے لئے اور تسبیحات بھی یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا اے ایمان والو اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ کہتے تھے سبحان اللہ و بحمدہی استغفر اللہ و اتوبو الی اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے فسبح بسم ربک العظیم سبح اسم ربک العالی پھر یہ بھی آتھ رکھیں کہ ساری مخلوق اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبح لہ السماوات السبع والارض و من فیہن و ام من شیئن اللہ یسبح بحمدہی و لیکن لا تفقہون تسبیحہم اگر ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہے ہمیں بھی تسبیح کرنی چاہیے جب چھپ ہو اور کسی چیز پر نظر پڑے تو آپ سوچھے کریں یہ تو تسبیح کرنی ہے اور میں نہیں کرنی مجھے بھی تسبیح کرنی ہے فرشتے خاص طور پر اللہ تعالی کی تسبیح کرتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان چرچرہ رہا اور حق یہی کہ وہ چرچرہ ہے کیونکہ ایک بالشت بھر جگہ ایک ہاتھ بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں پیشانی رکھے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو یعنی فرشتے آسمان پر سجدے میں تسبیح کرنے ہیں اور یہ فرشتوں کی خوراک بھی ہیں ایک حدیث کے مطابق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا یعنی اتنی جو آفت ہوگی تو کھائیں پیئیں گے کیا آپ نے فرمایا وہ جو فرشتوں کا ہے یعنی تسبیح تکبیر تحمیر تقدیس تحلیل آپ دیکھئے جب کبھی زیادہ بھوک لگنے لگے جیسے ابھی تو تسبیح پڑھ لیا کیجئے اسی طرح لوگوں نے شاید یہ محاورہ بھی اس سے بنایا باہر آنتے کل ہو اللہ پڑھ رہی ہے پھر اسی طرح چونٹیاں وغیرہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ساری مخلوق کرتے ہیں سوائے آتا قسم کے لوگ بدنصیب لوگ سرکش قسم کے لوگ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے اور ساری مخلوق کی ساری مخلوق کی رزق کی کنجی ہے تسبیح تو اگر رزق کی کمی ہو تو بھی تسبیح سے کام لیں یعنی سبحان اللہ و بحمدی ہی کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے یہ نو علیہ السلام نے وسیعت کی تھی مرت وقت اور پھر اللہ تعالیٰ کا چنہ ہوا کلام ہے سبحان اللہ و بحمدی اور سب سے وزنی عمل ہے ہر چیز جس پر سورج نکلتا ہے اس سے زیادہ بہترین ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کلمتانی حبیبتانی الاررحمن خفیبتانی علی اللسانی فقیلتانی فلمی زانی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم جب تسبیح اور تکبیر انسان پڑھتا ہے زمین پر ہو جاتے ہیں بھر جاتے ہیں اور ایک بار سبحان اللہ کہنے سے بیس نکیاں ملتی ہیں انسان کو اور گناہ مٹتے ہیں سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں تو ہزار نکیاں لکھی جاتی ہیں یا ہزار غلطیاں مٹا دی جاتی ہیں پھر اسی طرح جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے سو بار سبحان اللہ کہا تو اس کے لیے سو اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے مصبحوہ بکرت واسیلا سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی جو صبح و شام کی دعاوں کا وقت ہے پھر جو شخص سبحان اللہ و بحمدی دن میں سو بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں خاص مندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہوں اسی طرح الحمدللہ و سبحان اللہ اور ولا الہ اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے اس طرح گناہ جڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جڑتے ہیں پھر جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ بھی ہے سبحان اللہ کہنا پھر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے سبحان اللہ و بحمدی پڑھنا اگر کسی کے پاس مال صدقہ کرنے کے لیے نہ ہو تو وہ کیا کرے سبحان اللہ پڑھے الحمدللہ پڑھے اور جب یہ کلمات انسان پڑھتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اسی طرح غم بھی دور ہوتا ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں پھر اسی طرح دل کی تنگی اور سینے کی گھٹن اور ڈپریشن کا علاج ہے تسبیح حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا جب ان کے ہاتھوں میں کام کر کر کے چھالے پڑ جاتے تھے تسبیحات فاطمہ پھر اسی طرح تسبیحات جو ہیں عرش کے گرد اپنے کہنے والے کا تذکرہ کرتی ہیں یعنی وہاں پر بنبناہت ہوتی جب ہم تسبیحات پڑھتے جنت میں درخت لگنے کا ذریعہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدی قیامت کے دن انسان کے بچاؤ کا ذریعہ یہ سب باتیں آہا حدیث سے ثابت ہیں تو صبح و شام تسبیح کریں وضو کے بعد کریں رکوع اور سجدوں میں کریں پھر اسی طرح دوران تلاوت تسبیح کا ذکر آنے پر یعنی جہان اللہ کا ذکر سبح لیلہ تو آپ بھی دل میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی سبحان ربی پھر نماز فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و ردہ نفسی و زنہ ترچی و مداد کلماتی پھر سوتے وقت بھی سبحانک اللہ ربی بکہ و دعا تجمبی پھر اسی طرح رات کو آنکھ کھل جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی نین نہ آئے تو اس وقت خاص طور پر پھر اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے مجلس کے اختتام پر سبحانک اللہ اور نعمت کوئی ملے تو اس وقت بھی نعمت کی تکمیل ہو قرآن مجید کی تکمیل اور کورسز کی تکمیل ہونے والی ہے تو اس وقت بھی اسی طرح دکھ اور تکلیف کرب کے وقت بھی سبحان اللہ سبحان اللہ بجلی کی کڑک سن کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی تسبیح کر رہی ہے وہ بھی تو ہمیں بھی تسبیح شروع کر دینی چاہیے سبحان اللہ اسی طرح اوپر سے نیچے آ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر تاجب ہو اگر کسی چیز پر حیرانی ہو تو اس وقت بھی کیا کریں سبحان اللہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفر و اتوب الی استغفر